بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امیدہ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بہت ہی سٹائلی سی اور سمپل سی شلوار کی کٹنگ و سٹیچنگ بتانے جاری ہوں یہ سب سے پہلے میں نے اس کی لیند میئر کر لی ہے شلوار کی اور ڈبل کر کے کپڑا اس کو پریس کر لیا تھا دونوں سائٹ سے ہم نے اس کی میئر منٹ لے لی ہے اور پھر ہم نے ایتر سے نشان لگا لی ہے یہ سٹائل جو میں آپ کو بتانے جاری ہوں یہ شنائر کا سٹائل ہے اور شنائر کی شلوارز آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگی ہوتی ہیں تو کچھ شلوارز آپ کو اگر سٹیچنگ ہوتی ہے تو آپ یہ ہمیں بھی بنوا سکتے ہیں اور اپنے ٹیلر کو دکھا کر بھی بنوا سکتے ہیں تو یہ دیکھے گا ویڈیو کو ضرور دیکھنے ہیں کیونکہ اس کو دیکھے بغیر سائی ویڈیو کو دیکھے بغیر آپ کو اچھے سے یہ سمجھ نہیں آئے گی سب سے پہلے میں نے یہ لیند میئر کر کے جب یہ میئر کر لیا ہے میئر میں نے میئر کرتے وقت دو انچ چھوڑے ہیں اور دو انچ میئر سے ایکسٹرا لیے ہیں وہ اس لئے کیونکہ ہم نے اس میں کپڑا ڈالنا ہے ایکسٹرا میئر کے اندر اور اس میں بھی ہماری کٹنگ میں میئر میں شورٹ ہو جائے گی جو بھی جب بھی آپ میئر میں کپڑا ڈالنا چاہیں تو اس کو اصل اس کے سائز سے دو انچ تک لمبا کٹ کریں اسی طرح سے آپ کے کپڑا صحیحہ جائے گا پفیکٹ آجے گا اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے تو اب ہم میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے پلیئٹ جو ہیں وہ اس کے نشان کی طرح سے لگانے ہیں یہ ہیلڈی جو ہیں وہ بھی اپنی شلوار میں اس طرح سے پلیٹ لگا سکتی ہیں اور جو سمارٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں جو لوگ موشلی بیلٹ پسند نہیں کرتے وہ اس طرح سے بھی اپنی شلوار کو سٹیج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بڑی گھیردار اور پیاری سی اس کی لکھ آتی ہے شورٹ شرٹ کے ساتھ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور لانگ شرٹ کے ساتھ بھی خوبصورت لگتی ہے اب ہم یعنی میکپڑا ڈالیں گے تو جتنا بھی آپ اس میں کھولا ڈالنا چاہتے ہیں میں نے اوپر سے مجھے اتنی زیادہ لیند جو ہے وہ گھیر نہیں چاہیے تھا اس لئے میں نے چھوٹی اس میں پلیٹ ڈالی ہے آپ اوپر تک بھی لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ اوپر سے بھی اس کو کھولا کرنا چاہتے ہیں تو اور یہاں بھی آپ اپنی جو ہے دیکھ لیں جتنا زیادہ آپ کپڑا ڈالنا چاہتے ہیں اس میں آپ ڈال سکتے ہیں تو جتنا آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ ڈال کر کٹ کر دیں گے جو اندر سے کپڑا نکلاتا ہے جلوال کے وہی جو ہے میں نے دوسری سائٹ پہ گھوماتا رکھا ہے اور اس کو ہی ہم ڈال سکتے ہیں یہ میں نے وہ پلیاں جو ہے جوٹی وہ ٹیچ کر لی ہیں کپڑے کی اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے جنت ہم نے کیسے لگانی ہے ایک ہی سائٹ پہ میں نے مارک کیے ہیں یہ نشانات ساری شلوار پر چاروں سائٹ پر میں نے یہ جو ہے وہ نہیں کیا آپ نے بھی کرنے کی تقلیق نہیں کرنی کیونکہ ساتھ ساتھ بھی میں آپ کو بتا دی جاؤں گی کیسے یہ ایزی لی ہم یہ تمام جنت اسی کے ساتھ حساب سمیئر کر کے لگا سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ ایک انچ کا جو ہے وہ فاصلہ دے کر یہاں پر یہ چونٹ لگایا ہے آپ اگر اس کو زیادہ چونٹ لگانا چاہتے ہیں تو زیادہ گھیر والی شلوار بنا لیں اور اس میں زیادہ چونٹ بھی لگا سکتے ہیں اب اس کی جہاں پر یہ یاد رکھی گا کہ جہاں پر ہم نے یہ فینش کرنی ہے یہ لائن وہ تمام جو ہم لائنیں برابر ہوں اس طرح سے ہم پریس کریں گے تو یہ ہمارا پلیٹ ایسے ہو جائے گا اب ہم نیکسٹ لگائیں گے اسی طرح ہم نے سارے پلیٹوں پر یہ سلائیاں لگا لیں نہیں ہے ایک ایک انس کیا نشان لگا کر اگر آپ کو اس طرح اندازے سے لگانے میں مشکل ہوتی ہے تو یہاں پر بھی آپ لائن بھی لگا سکتے ہیں چوک کی مدد سے یہاں پر اینڈ میں جو ہے وہ ایکوال ہونا چاہیے ہمارا لمبے پلیٹ بھی لگا سکتے ہیں اسے چوٹے بھی لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو ایکوائٹ ہوں اس کے ساتھ سے آپ لگا سکتے ہیں تو ایک روکیسٹ ہے دوبارہ کہ کومنٹ ضرور کر دیا کریں اور لائک کی بٹن کو دبا دیا کریں اسے ہمارا ہوسلا بہت بلند ہو جاتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ پیارے پیارے آپ کے کومنٹس پڑھتے ہیں اور آپ کی جو ہیں وہ اتنی اچھی باتیں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ ایک سائٹ کے پلیٹ مکمل ہو چکے ہیں اب ہم دوسری سائٹ پہ پلیٹ انہی پلیٹ کو اوپر رکھ کر یہ دیکھیں اندازے سے اوپر رکھ کر ہم نے اسی کے حساب سے میئر کرتے جانا ہے کیونکہ بلکل ایک پل رکھے تھے ہم نے میئر کر کے نشان لگائے تھے تو یہ چھوٹے بڑے نہیں ہو سکتے چار فرنٹ سائٹ پہ ہوں گے اور چار ہی بیک سائٹ پر ایک پائنچے پر لگیں گے جتنا ایک پلیٹ لگا ہوا ہے اس کے درمیان پر جتنا فاصلہ ہے کرتے جانا ہے اور پلیٹ لگاتے جانا ہے ہمیں نشانات لگانے کی بھی زہمد نہیں کرنی پڑے گی یہ دیکھیں بلکل ایکو لائے کا یہ ہی سے پکڑ کر اس پلیٹ کو یہ دیکھیں یہاں سے اس کو ڈبل کر کے پکڑنا ہے جہاں پر وہ دوسرا پلیٹ ختم ہو رہا ہے وہاں سے پکڑ کر اس کو لگا دیں ہیں آپ بنائیں گے تو یہ بہت ایزیلی بن جاتے ہیں اور بہت جلدی یہ شلوار سٹیچ ہو جاتی ہے اننون بندہ بھی اس کو بنا سکتا ہے اگر آپ کو بلکل سٹیچنگ نہیں آتے آپ اپنے ٹیلر کو دکھا کر بھی بنوا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لک دی ہے دیتی ہے اس طرح کی شلوار سے چھوٹے بچوں کی بنائیں تو زیادہ گیر والی بھی بنا سکتے ہیں اس میں آپ زیادہ چنٹ لگائیں اور شورٹ شٹ کے ساتھ اس کو یوز کریں تو بہت ہی خوبصورت لک دیتی ہے یہ یہ ہم نے دونوں سائٹس پہ ایسے ہی لگا لینے ہیں یہ ہمارا ایک پانچہ ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں اوپر سے تقریباً بیلٹ کی شیپ آئی ہے جس طرح سے یہ ہم نے بیلٹ سے تھوڑے سے لمبے رکھے تھے اب ہم دوسرے پانچے کی بھی اسی طرح سے پلیٹ بنا لیں گے اس کے دونوں سائٹوں پہ دیکھیں میں نے نشان نہیں لگا ہے اس کے میٹ سے میں نے سٹارٹ کیا ہے بیک سائٹ سے آپ نہیں لگانے ہیں پرانٹ پہ نہیں لگانے یہاں پر نشان لگا لیا ہے اسی کے حساب سے ہم نے باقی سارے پلیٹ جو ہیں وہ لگا لینے ہیں اس سائٹ پہ میں نے نشانات بھی نہیں لگائیں یہ پہلا پلیٹ ہم نے جو ہے وہ میئر کر کے کیا ہے ready تاکہ ہماری میئرمنٹ میں جو ہے وہ فرق نہ آئے باقی سب اسی پلیٹ کو میئر کر کے ہم اسی جو ہمارا ڈسٹینس ہے ایک پلیٹ کا اسی کو میئر کر کے آگے لگاتے جائیں گے امید ہے آپ اچھے سے سمجھا رہا ہوگا اور اگر کہیں سے نہیں سمجھایا ہمارا میتھرڈ یا مشکل لگا ہے یا کوئی آپ اس میں چینجز جاتے ہیں ایک اس طرح سے بتایا جائے آپ کو تو آپ کمر پاکس میں جا کر ہمیں اپنی رائز روح دیجئے گا اسی طرح میں نے نیکس بھی پلیٹ سارے بنالی ہیں یہ ہمارے دونوں سائز پر پلیٹس لگ چکے ہیں اور میں نے دونوں پائنچوں کو ٹیچ بھی کر لیا آپ یہ لائسٹک میئر کر کے اپنی حساب سے جتنی پی آپ لینا چاہتے ہیں اس کو میں نے درمیان سے سٹچ کر لیا ہے مشین سے اور ساتھ ساتھ رکھ کر ہم ٹاؤزر پر اس طرح سے سلائے لگاتے جائیں گے آپ چاہیں تو اس طرح سلائے لگا کر درمیان میں بھی سلائے لگا سکتے ہیں لیکن اگر نہ لگائیں تو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی بلکل سٹریٹ ہی رہتا ہے الاسٹک اور یہ بہت آسان طریقہ ہے اس طرح سے الاسٹک لگانے کا سمپل بھی ہے بلکل ساتھ ساتھ لگانا ہے تھوڑی سی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر الاسٹک کہیں سے نیچے آ جائے تو پھر وہ تھوڑا کام خراب ہو جاتا ہے لیکن الاسٹک موسلی نیچے آتا نہیں ہے آپ ساتھ ساتھ لگائیں گے تو آپ خندازہ ہو جاتا ہے کہ الاسٹک کس جگہ پر ہے کٹنگ سٹیچنگ کی مجھ سے بہت کم ڈال رہی ہیں ویڈیوز اپنے بیور سے ترخواست کرتی ہوں کہ میں لئے دعا ضرور کر رہیں کہ میں ٹائم مینج نہیں ہوتا کس طرح سے ٹائم مینجمنٹ ہو جائے تو میں وہ ویڈیوز جلدی جلدی آپ کے لئے اپلوڈ کر سکوں دن بہت چھوٹے ہو گئے ہیں سردیوں کے دن میں اور سارا دن ایسے ہی بس جلدی سے گزر جاتا ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ پورا سرکل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بہت اچھے سے اس کی شیپ بنی ہے میں نے یہ درمیان میں سلائی نہیں لگائی ہے وہ ایک مجھے ایکسٹر کام لگتا ہے کیونکہ اس کے بغیر بھی بہت اچھا سا یہ جو ہے الاسٹک کی شیپ آتی ہے اور کوئی پروپلم نہیں کرتی میں نے بھی کوئی پروپلم نہیں کرتی اس لئے اوپر سلائی نہیں لگاتی ہے اب ہم اس کے پائنچے بنائیں گے پائنچے میں نے تقریباً اتنے ایک انچ کی جو ہے وہ بکرم پٹی لگا لی ہے میں نے پیپر بکرم جو اس کی جمکدار سائیڈ ہے اس کو میں نے اس پر آئرن کی حرب سے لگا لی ہے شلوار کی لینڈ تھوڑی زیادہ لگ رہی تھی میں نے اس کی کپڑے کو نیچے سے ایکسٹر چھوڑ کر اندر کی طرف فول کر لی ہے اگر آپ کی شلوار کی لینڈ پوری ہے تو آپ الگ سے یہاں پر کپڑا ٹیچ کر کے پھر پائنچوں پر لگائیں میں نے ایک سلائی اوپر لگائی ہے اور ایک سلائی نیچے لگائی ہے آپ زیادہ سلائیاں بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو لیکن اس طرح بھی اچھی لگتی ہے دو سلائیوں سے پائنچ ہیں ہمارے جواروں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اب ہم اس کی فٹنگ کی سلائی لگائیں گے فٹنگ کی سلائی جو ہے آپ تقریباً ایک انچ اندر چھوڑ کر کٹنگ میں کٹ کر لیا کریں تقریباً ایک انچ ہی اندر چھوڑا کریں زیادہ اگر چھوڑیں تو پھر وہ شلوار کی شیپ اچھی نہیں آتی اور نہ ہی کھینچ کر سلائی لگانی ہوتی ہے بس نورمل سی سلائی لگائیں اگر کھینچ کر لگائیں تو بھی اس میں چونٹیں سلوٹیں پڑتی ہیں اور آپ یہ ڈبل سلائی لگائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اندر فٹنگ کی سلائی جو ہے وہ ڈبل لگانے چاہیئے امید ہے آپ کو ہمارا یہ طریقہ پسند آیا ہوگا اور یہ آپ ضرور ٹرائے کریں گے یہ دیکھیں میں نے آئرن سے اس کو سیدھا کر لیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بلکل یہ پلیٹ میں نے سیدھے کر لیا ہے بہت اچھی شیپ آئی ہے شلوار کی میں آپ کو ٹرانٹ سے بھی دکھاتی ہوں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا لگانہ ہر ایک کو جہاں بھی ہوں خوش رکھیں یہ روشنی کے وجہ سے شاید آپ کو بلیٹ اچھے سے نظر نہیں آئے اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا بہت اچھے سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ